بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیری نمبر سکچین الوادت السالیسہ یونر نمبر ثری الاسوادت السحیہ کونسوننٹ وائسی سازال زوا مراجعہ کا مطلب ہے ریویزن یہ دو چیزیں ہم اس یونر میں کریں گے اگلے صفحے پر سال لکھاوا یہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں سور ماہ حاضر اس کو پڑھیں سور سور ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر سور تمسالہ سور کسی کہتے ہیں کھاؤ ہے یہ بیل سور کہتے ہیں بیل کو مذکر ہے بیل کو تمسالہ مجسمہ 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 کسی کہتے ہیں سٹیچو کو مورد کو اچھا سٹیچو کو ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر تمسالہ یہ سٹیچو ہے مسلس 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 ٹھیک ہے ٹری سیڈ ٹرائنگل ٹھیک ہے ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر مسلس یہ ٹرائنگل شیپ ہے ٹھیک ہے مخراس مخراس ہو محراس اور مخراس 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 وہ کھولیں اس پہ لکھا ہے زال زائل ماہازہ حاضر زائل یہاں سے پڑھیں جی جی یہاں سے پڑھیں زائل کہتے ہیں دم کو دم کو ماہازہ یہ کیا ہے حاضر زائل یہ دم ہے ازن کان ماہازی یہ کیا ہے حاضر ازنو چھیک ہے یہ کان ہے فخز فخز کہتے ہیں تھائی کو تھائی کو ماہازہ یہ کیا ہے حاضر فخز یہ تھائی ہے ٹھیک ہے اگلے سفر پر آجیں زعا یہ کیا ہے حاضر زرب یہ انویلوپ ہے میخفزہ تو میخفزہ والٹ ٹھیک ہے ماہازہ یہ کیا ہے حاضر ہی میخفزہ تو یہ وائلٹ ہے محافظہ اسی کی جمعہ ہے میخفزہ کی جمعہ ماہازہ ہے محافظہ جمعہ وائلٹ کی ماہازہ یہ کیا ہے حاضر ہی محافظہ ٹھیک ہے اگلے سفر پر آجیں تدریبات ہو جی کیا مطلب ہے تدریبات کا مشک مشکیں تدریبات مشکیں پھر لکھاو ہے تدریب 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 الاول مشک نمبر ون ٹھیک ہے ان لفظوں کو پڑھیں ان کا مطلب بتائیں سوڑ زیل 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 دم ٹھیک ہے ضرف انویلوپ مسلس ٹرائنگل اشیف ٹھیک خزنو کان میخفزہ تو میخفزہ میخفزہ وائلٹ ٹھیک ہے محراز محراز کہتے ہیں حال کو خوخز ٹھیک ٹھیک ہے محافظ محافظ یہ جمع ہے وائلٹی بلکل صحیح ہے اس کے بعد ہے تدریب 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 دائرہ ایک دائرہ لگاؤ حول ادگید رمض تسمعہ فی اول کلمہ اس آواز کی گرد دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے شروع میں سنیں تو یہ سوال حال نہیں ہو سکتا یہاں پہ آگیا ہے تدریب ثالث دائرہ اللہ رمض تسمعہ فی آخر کلمہ اس آواز کی گرد دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں یہ بھی یہاں پہ حال نہیں ہو سکتی جو لفظ کے شروع میں آپ حرکت سنیں اس حرکت کے گرد دائرہ لگا دیں آل لائن میں تین حرکت دیں ہم نے ایک پہ دائرہ لگانا ہوتا ہے یہ بھی یہاں پہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہے تدریب الخامس دائرہ دائرہ اللہ رمض تسمعہ یہ بھی نہیں ہو سکتا تدریب السادسہ انتک انتک کا مطلب ہے پروناؤنس کریں انتک نیچے جو دے گئے حروف ہیں ان کو پروناؤنس کریں مدبوطت ان بالحرکات حرکات کی مضبوطی کے ساتھ اللہ تی فوقہ اوتاہتاہ جو حرکات اس کے اوپر ہیں فوقہ اس کے اوپر ہیں اوتاہتاہ یا اس کے نیچے ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں جو نیچے دیئے گئے حروف ہیں ان کو حرکات کی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں وہ ہرکات جو اس کے اوپر یا نیچے دیئے گئی ہیں کیا مطلب ہے سوال کا؟ صحیح جو حروف دیئے گئے ہیں اس کو اس طریقے سے پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنا چاہیے جیسے کہ نیچے دیئے گئے ہیں جیسے حرکات ان کے اوپر نیچے دیئے گئے ہیں ان کے مطابق ہم نے ان کو پڑھنا ہے تو پڑھنا شروع کر دیں ان کو آپ کچھل سوال یک شروع کر دیئے گئے اگلی تصویروں کا نام بتائیں پہلی تصویر کا کیا نام ہے سالس ہو ای تنگ مسلس یا مسلس مسلس اور فخص بلکل ٹھیک ہے زیل ٹھیک ہے زیل اوزن ٹھیک ہے ضرف صحیح محفظہ 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 تو ٹھیک ہے شمس شمس سورج ٹھیک ہے شمس اور نا کو انف کہتے ہیں انف اور سٹیچو کو تمسال تمسال مکتبن 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 کتابن ٹھیک ہے تدریب السامنہ ہے اکمل کما فن نموزج اکمل کہتے ہیں مکمل کریں کما فن نموزج جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے ویسے ہم نے مکمل کرنا ہے پہلی لفظ لکھا ہوا ہے کمرن ہم اس کو بنا دیں گے ال کمرو فی لفظ ہے بنتن ہم اس کو بنا دیں گے البنتو اس طرح آپ ان کو پڑھیں وہ آپ نے آپ نے پڑھے تھا کتاب دروس اللغت العربیہ میں حروف کمریہ حروف شمسیہ وہ اس سسٹم ہے یہاں پہ اسی حساب سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے جی جی بالکل پڑھیں پھر ہمیں مصوری کمرن ہے ویسے آلکھن میں آزن آزان آزن 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 کتاب 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 شمسو شمسو مصور ہم حروف شمسیہ میں لام سائلنڈ شمسو دلو ادلون ادلو 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 سریر اصریرو ذرف اصرف اصرف اب آگے ہے الوادت الرابع یونر نمبر فور الاسواد صحیح یا کونسونٹ واسز تا دا توا دوال ان چار حرف کو ہم پڑھنے کا طریقہ سکھیں گے فل اینہ اینہ کا مطلب ہے کہاں فر فوق کا اوپر تا تا نیچے سریر پیج نمبر بتائے سوری اسی کا لیف شیڈ ہے اسی پیج کا جو بھی آپ نے پڑھے نا اسی کا لیف شیڈ ہے فوق کا کہتے ہیں اوپر تا تا نیچے امامہ آگے خلفہ پچھے علا پر فی میں اوپر ٹھیک ہے اب اگلی صافحے پہ آجیں اس پہ لکھا ہے تا تو یہاں سے آپ پڑھنے شروع کر دیں تین مکتب بائت بنات تین مکتب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجیل کو فگ ملش میں فگ کہتے ہیں اور اردو میں انجیل کہتے ہیں انجیل مکتب ٹیبل بائت انگر بنا بنات سسٹر لڑکیاں سسٹرز بنات لڑکیاں لڑکیاں سماک سماک 占 ٹھیک ہے ٹھیک ہے deix آگے 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 שנ بچہ isure že že ڈیور دن وہ تو کس طرح ہونی ہے؟ کتن 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 یہ جمع ہے بلیوں کا ہم شاہ ہم شاہتن فارم کا جمع ہے ٹھیک ہے کنگیا یہ کنگیا اگلا صفا دیکن مرگا حدی حدی باگ کو کہتے ہیں باگ گارڈن وسادہ 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 سرانہ وسادہ سرانہ وسادہ سرانہ جو پلنگ کے اوپر ہم سرانہ رکھ کے سوتے ہیں اس کو ہم وسادہ کہتے ہیں سرانہ پلنگ فلاور غلط پھول غلط غلط غلاب کا پھول غلاب کا پھول غلاب کے پھول یہ جمع ہے وردہ کی جمع وردہ ہے غلاب کے پھول غلط 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 نیکس پیج تمینہ صاحبہ پہلے ہی تو آپ یہ پڑھ لیں اگلا صفحہ پھر یہ پڑھ لیں یاسی صاحبہ اچھا جو آئینہ مطلب کہا آئینہ کتاب و کتاب کہا پر ہے کتاب و کتاب فوق المکتبہ میں اس کے اوپر ہے آئینہ کتتو بلی کہا پر ہے آئینہ کتتو تحت سریری بلی چرپائی کے نیچے ہیں آئینہ سیارتو سیارتو وہ کار کہا پر ہے موٹر کہا پر ہے السیارتو آمام البائی تھی کار جو ہے تو وہ گھر کے سامنے ہیں آئینہ سورو بیل کہا پر ہے السورو خلف خلف خصوری وہ کس کے پیچھے ہے جنگلے کے پیچھے ہے جنگلے کے پیچھے ہے آئینہ الوسادہ تکیہ کہا پر ہے الوسادتو آل سریری تکیہ چرپائی پر ہے آئینہ الوردو گلاب کے پھول کہا پر ہے الوردو فی الحدیقہ گلاب کے پھول حدیقے باغ میں ہیں ٹھیک ہے اب آسکر صاحب آہ پڑھیں آئینہ آئینہ الکتابو کتاب کہاں ہے الکتابو فوق المکتب کتاب اوپر ہے میز کے میز کے اوپر ہے آئینہ الکتتو کتتو بلی کہاں ہیں الکتتو تخت تخت سریر بیٹھ کے نیچے ہے اے بلی آئینہ سیارتو گاڑی کہاں ہیں سیارتو امام بیٹی گھر کے سامنے ہیں کاری آئینہ سور آئینہ سور بل کہاں ہیں اسور خلف سور اسور خلف سور اس کا پڑھا کریں اسور اسور خلف سور جنگلے کے پیچھے ہے بیل جنگلے کے پیچھے ہے بیل جنگلے کے پیچھے ہے آئینہ الویسادتو پیلو کہاں ہیں الویسادتو السریری پیلو بیٹھ کے اوپر ہے آئینہ الوردو الوردو حدیقت 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 باگ میں ہیں ٹھیک ہے اگلا سوا تمہینہ سباب سنجھائیں اچھا تدریبی اول اسما سنو وضع علامت اور پھر لگا دو علامت ٹک الاسور صحیح صحیح صورتوں پر البنتو امامت تمثال لڑکیا تصویر کے سامنے لڑکی تصویر کے سامنے دوسرے نمبر ٹھیک ہے دوسری تصویر جی اسمکتو فیدلو مچھلی ڈول ڈول میں یہ پہلی والی پیچر 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 ادلو علی حوز دول حوز پر ہے یہ پہلی والی پیچر اور بسیادہ تکیا تحت تفلی بچے کے نیچے ہے دوسری والی پیچر کلم کھو 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 یہ پہلی تصویر جو کلم ہے ان ان والی پیچر پہلی تصویر صحیح ہم اس پر ٹک لگا دیں گے اچھا از تو خلف المکتب یہ انسپیکٹر جو ہے تو میس کے پیچھے ہے یہ پہلی والی پیچر ٹھیک ہے جی آسیہ صاحب پڑھیں آپ پہلے سوال پڑھیں سوال کا مطلب تائیں تدری بات چپٹر مشک کا جمع تدریب تدریب اول مشک نمبر ون اسم وزا اللہ کاما صحیح ٹک لگائے اسم اسم کیا مطلب ہے اسم کا کیا مطلب ہے اسم سنو اور واقع ٹھیک ہے ودا کا کیا مطلب ہے ودا اور لگاؤ واقع مطلب ہے اور دا کا مطلب ہے لگاؤ علامت صحیح ٹک کا نشان علی صورت صحیح صحیح تصویر پر اب مجھے سوال کا مطلب بتائیں سنے اور صحیح نشان لگائیں اس صورت پہ اس پکچر پہ جو صحیح ہے سنے اور صحیح تصویر پر ٹک نشان لگائیں ٹھیک ہے جو دو تصویر میں سے ایک صحیح صحیح ہے اس پر آپ نے ٹک نشان لگانا ہے شروع جائے پھر تصویر بنت امام تمسال امام تمسال تمسال امام 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 تمسال جی لڑکی سٹیچو کے آگے آگے ہے امام آگے آگے سٹیچو کے آگے ہیں آہ آس سماک تو دل دل وی مچھلی بی مطلب ہے یہ بارٹی کے اندر ہے کو سی تصویر صحیح ہے یہ فرسٹ ون ٹھیک ہے فرسٹ پر ٹھیک لگا دینا آگے آگے دل فاوز بارٹی بیسن کے اوپر ہیں چھیک ہے تخت تفلی تخت تفلی پلو تخت نیچے 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 ہیں تفیلو بچہ پلو نیچے ہیں بچے کے نیچے ہیں پلو کلم اوپر 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 مکتب 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 میس پیچھے 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 پیش پیش میں بچے رمزی رمز کے ارد گول دائرہ جس کی آواز جو آپ سنیں جس کی آواز آپ سنیں تو اس واضح یہ تک ہوتا ہے کہ تیچر ایک لفظ بولتا ہے اور اس لفظ کے شروع میں جس کی آواز آتی ہے سٹوڈنٹ اس حرف کے گٹ دائرہ لگا دیتا ہے اگلا سوال پہ آجیں تدریب السالس رمز کے ارد گول دائرہ جس کو تسمع آپ سنیں کی آخر کلمت آخر کلمے میں اگلے سفر پہ آجیں یہاں سے پڑھیں الوہدت الخامسہ پانچ سبق الاسوات صحیحہ صحیحہ صحیح آواز سین سواجزہ مراجعہ مراجعہ تا و تدریبی على الکتابی مراجعہ مراجعہ ریویین دلڑائی ہم دو چیزیں کریں گے ریویین کریں گے اور تدریب الکتابہ اور ریٹنگ کی پیٹس کریں گے دو چیزیں ہم سٹوڈنٹ میں کریں گے آگلے سفر پہ آجیں سین لکھا ہے یہاں سے آس کے سوا پڑھنا شروع کر دیں سمکتن مچھلی مسجد یجلیسن بیٹھا ہوا وہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھتا ہے رازن سر سر سنڈوک 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 خیسان گوڑا میکس میکس سیزر کرسن 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 کہتے ہیں ٹیبلٹ کو جو گولی ہم کھاتے ہیں اس کو ہم کرس کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کرس ایک ڈسک ہوتی ہے جو ہم سپورٹس میں یوز کرتے ہیں کھلنے کے لیے تو اب اس کا یہ مطلب کر لیں ٹیبلٹ کر لیں جو ہم کھاتے ہیں اچھا اچھا اگلے سافر پہ آجیں اگلے سافر پہ آجیں بٹن ازار لون بارہ سنگہ بارہ سنگہ بارہ سنگہ ہیرن ہیرن بارہ سنگہ بارہ سنگہ موت بانانا ٹھیک ہے آگے پڑھیں ٹھیک ہے 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 اس حرف کی آواز کی درد لگانے جو ہم لفظ کے شروع میں سنیں اگلے سوال پر آجائیں اگلے سب پر آجائیں تدریب سالیس تیمینہ صاحب یہاں سے آپ شروع کریں تدریب سالیس عجیب جواب دیو ان سوالوں کا تصویر میں دیئے گئے ہیں تصویر کے مطابق جوال دیں وہ کہہ رہا کہ کمافی سوال ٹھیک ہے جواب بھی دیں سوال کا جواب بھی دیں تصویر کے مطابق اور جواب کا مطلب بھی بتائیں تاکہ کہ واسیہ صاحبہ سننے اچھا این الکتتو بلی کا پر ہے الکتتو علی شریری بلی چرپائی پر ہے این الجرو پپی کا پر ہے الجرو الجرو تحت تحت المکتبی پپی جو یہ میس کی نیچی ہے جرو کہتے ہیں کتے کے بچے کو پپی اچھا این الکتتو بیل کہا پر ہے اصور بل امام اصور امام المہراسی اچھا چیز کا مطلب این الکتتو بیل کہاں ہے اصور امام المہراسی بیل حل کے آگے ہے مہراس کہتے ہیں حل کو جو ہم کھیتوں میں حل چلاتے ہیں اس کو چیز این الکتاد مرغہ کافر ہے اددئی کو اعلی چیز مرغہ جو یہ جمعے کے اوپر ہے این الفتتو انسپیکٹر کافر ہے الفتتو امام المکتبی انسپیکٹر جو یہ نئی خلف خلف المکتب ہے انسپیکٹر جو یہ میس کی پیچھے ہیں این الموضو بنانا کہا پر ہے الموضو فی السندوکی بنانا کہتے ہیں جو ہے سندوک میں ہیں این الغزالو حرن جو ہے وہ کہا پر ہے الغزالو فی الغزالو امام الشجر الغزالو فی الغابا یا فی الغغل دونوں ہم کہہ سکتے ہیں ہیرن جنگل میں ہے اب آپ پڑھیں اس کو تیسے سوال کو تدریب سالس آپ اس کو پڑھنے شروع کر دیں یہاں سے پڑھیں تدریب نمبر 3 جواب دیں ان سوالوں کا جیسے کہ اس پکسل میں دی گئی ہے تشویر کے مطابق ان سوالوں کا جواب دیں اینال بیٹو اینال بنتو اینال بنتو البنتو کس سیارتی کس سیارتی سیارتی مطلعہ بھی بتائیں لڑکی کار کے اندر ہے کاری کے اندر ہے اینال کتا ملکا ہے کتا آلے سریری آئینال جرم آئینال جرم آئینال پاپی کتا ہے جرون مکتبی جرون تحت المکتبی تحت المکتبی پاپی ٹیبل کی نیچے ہے آین السور آین السور آین السور آین السور آمام المہراس آمام المہراس آنک تتبی مروء کا ہے آر wealthy ادھیکو فوکسوری ادھیکو فوکسوری این الضابطن انٹرکٹر کہا ہے الضابطن پیچھے خلف المکتب ادھابط خلف المکتب ادھابط خلف المکتب این الموت منانا کدر ہے موت فلسندوک فلسندوکی غزال این الغزال این الغزال ہرن کا ہے ہرن جنگل میں ہے آپ کہہ سکتی ہیں دگل بھی اس کا نام ہے جنگل کا اور دوسرا نام ہے غابا ادھابط خلف المکتب ٹھیک ہے اب آگے ہے تدریب الرابعہ چوتھی مشاہد اکتب الجملالاللاتی تدریب السالس وہ کہا رہے جو جملے ہیں جو جملے ہیں جو جملے ہیں پی دی ایف کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے